ہلو اسلام علیکم کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے میں ایک جنازے پہ میں نے شرکت کی جس بندے کا وہ جنازہ تھا وہ ایک بہت اچھی جوب کر رہا تھا ویل سیٹل تھا فیملی تھی دو سے تین بچے تھے اس کے ایویٹھنگ واس گوئنگ پرفیکٹ ہر چیز اچھی جا رہی تھی لائف اچھی تھی تھرٹیز کے اندر تھا جوب اچھی فیملی اچھی بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے تھے اچھانک سے اس بندے کو ہارے ڈیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ بندہ جو اپنے بچوں کو ٹاپ سکول در پڑھا رہا تھا ٹاپ کے نہور کے ایک علاقے میں وہ رہ رہے تھے جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی کو بہت مسئلے فیس کرنے پڑھتے ہیں ان کو فیانچل ایشیوز آ جاتے ہیں فیانچل برڈن ان کو فیس کرنا پڑھتا ہے اپنے بچے جو کسی وقت میں ٹاپ سکول در پڑھ رہے تھے نامل سکول میں داخل کرواتے ہیں اور فیملی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اپنے ریلیٹیفز کی اوپر وہ جو اس کی وائف تھی وہ اپنے بھائیوں کو اپنے شوہر کے بھائیوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے یہ ایک ٹاپ ٹائم ہے یہ ایک ایموشنل سٹوری نہیں ہے پاکستان میں ہر دوسری فیملی کے ساتھ یہی ہوتا ہے خدا نہ خاص تھا اگر ان کے گھر کا وہ واحد بندہ وہ واحد کفیل جو ارن کر رہا تھا وہ چلا جائے ہم اس میں یہ گلتی کر رہے ہیں بہت بڑی ہے let me explain you دیکھیں جو total wealth ہوتی ہے وہ دو حصوں کے اوپر ہوتی ہے one is called human capital and the other is called financial capital human capital کیا ہے let me explain human capital کیا ہے آپ کتنے قابل ہیں آپ نے ٹونٹیز کے اندر کتنی اچھی ایجوکیشن لی ہے سکل لی ہے اچھے اچھے کورسز کیے ہیں آپ کتنا فیوچر میں اس ایجوکیشن کی بیس کی اوپر کما سکتے ہیں آپ ایموشنلی کتنے سٹرونگ ہیں آپ کے بزنس کے سکلز کتنے اچھے ہیں تو بیس ٹونٹیز کی ایج کے اندر اگر آپ نے یہ سارے سکلز ہیں اس کا مطلب آپ کا فیوچر بہت اچھا ہے that is called human capital human capital ہمیشہ انسان کا ٹونٹیز کے اندر زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے human capital ایسا ہیستہ فال کرنا شروع کرتا ہے دوسری طرف ہوتا ہے financial capital real trade کتنی ہیں assets کتنے ہیں stocks کتنے ہیں bonds کتنے ہیں آپ کے پاس کتنے assets ہیں گاڑی گھر بنگلہ balance کتنا ہے ٹونٹیز کے اندر human capital top کے اوپر ہوتا ہے financial capital نیچے ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے financial capital ایسا بڑھتا ہے 30's میں آتے ہیں تھوڑا پیسہ دمہ ہوتا ہے 40's میں زیادہ پیسہ دمہ ہوتا ہے 50's 60's میں بہت زیادہ پیسہ آپ جمع کر سکتے ہیں it's a normal story of every person human capital ایسا ہیستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیوں human capital لنک ہے age سے جیسے جیسے آپ retirement کے قریب جاتے ہیں آپ کی earning capacity کم سالوں کی رہ جاتی ہے ہاں زیادہ کمارے ہوتے ہیں save زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن capacity کم ہو جاتی ہے تو human capital گرتا ہے financial capital بڑھتا ہے ہر عام بندے کی story یہ ہے کہ total wealth is equal to human capital plus financial capital problem کہ آتی ہے problem آتی ہے اگر خدا نہ خاصہ 20's میں یا 30's میں آپ کو اوپر سے بلاوا آ گیا تو آپ نے تو human capital کو security نہیں کیا وقت financial capital جمع نہیں تھا human capital کے اوپر stop لگ گیا کیونکہ آپ تو اسے لے گئے پیچھے سے آپ کی family financial crisis میں چلے جائے گی huge problem میں چلے جائے گی مسئلہ مسائل آئیں گے تو یہ تو story سب کی ہے میں نے دیکھا ہے لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے لوگ shy ہوتے ہیں نہیں اس کے بارے میں decision لیتے پھر بعد میں ان کی family جب مسئلہ میں آتی ہے تو ہمارے جیسے لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے لوگ تھے آپ کیسے گزر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کے different solution ہے سب سے top کا solution ہے آپ life insurance کرائیں آپ تک آفل کرائیں دیکھیں آپ تو چلے گئے آپ کی replacement تو کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ چلے گئے ہیں تو اس stage کی اوپر آپ کی family کو ایک major chunk مل سکتا ہے جس سے وہ اپنا گزارہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اچھے school میں پڑھا سکتے ہیں اس کو invest کر کے کچھ اپنا routine کی اوپر اپنے آپ کو لے کر آ سکتے ہیں آپ کی replacement تو نہیں ہے لیکن آپ کی family سڑک پہ نہیں آئے گی آپ کی family foreign سے down نہیں ہوگی دیکھیں اگر آپ زندہ رہتے ہیں تو اس life insurance کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ زندہ تو ہے نا آپ اپنی family کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ زندہ ہیں اچھی education دلائیں گے بچوں کو اچھے school میں پڑھائیں گے وہ top کی job یا business کریں گے future میں آپ fit ہوئیں گے لیکن اگر آپ جلدی چلے گئے تب کیا تب کیا solution ہے تو اس سلسلے میں آپ تکافل کرائیں insurance کرائیں اگر خدا نہ خواستہ آپ چلے جاتے ہیں تو اس stage کی اوپر آپ کی family کے لئے ایک پیسہ آ جائے گا جو ان کو وہ sport کر سکتا ہو یہ ایک ایسا solution ہے جس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے یہ کرنا چاہیے اچھا ایک کام اور ہو سکتا ہے کہ آپ immigration apply کے نہیں کسی ایسی country کی جہاں پر state government یہ responsibility لیتی ہے کہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بچوں کی دیکھ بال ہو جائے گی آپ کے بچوں کو کوئی وظیفہ مل جائے گا کچھ پیسے مل جائیں گے جس سے وہ ایک اچھی education لے سکیں گے اور future میں کچھ بن سکیں گے unfortunately ہماری state میں ہی ہونا چاہیے ہماری country بھی ہونا چاہیے ابھی تو نہیں ہو رہا تو immigration کی صورت میں آپ اپنی family کو ایک اچھا solution دے سکتے ہیں ایک اور solution بھی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے relations کے اوپر invest کریں آپ اپنی family میں سب کا خیال رکھیں آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بعد آپ کی family آپ کا پھر خیال رکھے گی آپ کی family کا آپ کے بچوں کا خیال رکھے گی تو آپ relatives کے اوپر invest کریں invest کرنے پیسے دینا نہیں ہے ان کی مشکلات میں ان کی help کریں ان کے ساتھ سہی رہیں تو future میں آپ کو پھر benefit مل سکتا ہے لیکن جس طرح کا ہمارا system ہے میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا ایک اور solution بھی ہے کہ آپ اپنے partner کو empower کریں partner کے اندر invest کریں اگر وہ کوئی business کرنا چاہ رہا ہے اس کو business کریں پڑھنا آپ کی wife چاہ رہی ہے اس کو پڑھائیں اگر وہ skills سکھنا چاہ رہی ہے اس کو skills کہیں آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی wife آپ کے بچوں کا خیال رکھے گی ان کو feed کر سکتی ہے اور آپ کو tension نہیں ہوگی دیکھیں وہ ایک movie ہے movie تھی کل ہونا ہو اس میں شارو خان صاحب ایک dialogue بولتے ہیں کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں کہ میں ساری life بھی پیار کروں گا اور مننے کے بعد بھی پیار کروں گا یہ کچھ solution ہے جو جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ مننے کے بعد بھی اپنی family کے ساتھ پیار کر رہے ہیں شیئر کیجئے گا اپنے thoughts کہ آپ کس طرح سے اپنی family کے لئے کچھ کر سکتے ہیں اگر جب آپ نہیں ہوگی اپنی absence کے اندر جوشہ مچ